حدیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خوشخبری دیتے ہوئے ان غریبوں اور ان مسکینوں کو کہ جب کل قیامت قائم ہوگی اس کے بعد اللہ تبارکہ وطالعہ جب جنت میں جنتیوں کو جانے کا حکم دے گا تو غریب اور مسکین جو ہیں وہ امیروں سے پانس سو سال پہلے جنت میں جائیں گے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو غریب ہے مسکین ہے وہ اس وجہ سے کہ دنیا میں انہیں نعمت نہیں ملی ان امیروں کی در ہے جو امیر کے دنیا میں رہ کر کے نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں لیکن یہ غریب لوگ کیا ہے اللہ رب العزت کی رضا سے راضی تھے اسی لئے اللہ تبارکہ وطالعہ نے کل قیامت میں ان کو وہ نعمتیں اعتا فرمائی کہ ان امیروں سے پانس سو سال پہلے جنت میں جائیں گے اور ترمیزی شریف کی حدیث نمبر دوہزار تین سو ترے پنڈ ٹو تھری فائی تھری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے کے حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہو غریبوں کو اور مسکینوں کو کہ وہ کل قیامت میں امیروں سے پانس سو سال پہلے جنت میں جائیں گے کتنی بڑی نعمت ہے اب ذرا دیکھیں تو اس میں کیا ہے امیروں کے مقابلے میں غریبوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اعتا فرمائی کیوں نعمتیں اعتا فرمائیں اس لئے کہ جو غریب ہوتا ہے اور اپنی غربت پہ وہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کا انعام یہ اعتا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان امیروں سے پانس سو سال پہلے اسے جنت نصیب فرمائے تو ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی رحمت سے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے یہ دنیا کی ساٹھ سالہ زندگی فانی ہے لیکن وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ بھی اعتا فرمائی ہے تو اب اس زندگی میں اللہ نے ہمیں وہ نعمتیں چلے جائیں تو لہٰذا یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اسی وجہ سے ہم تمام اگر غریب ہیں تو ہم اپنی غریبہ پر غربت پر ناز کریں کہ مولا کریم نے ہمیں جنت میں وہ نعمتیں اعتا فرمائی ہے آقا اس دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں اقتصے کہلوا کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لئے فرمایا کہ جنت میں پانس سو سال پہلے غریب جائیں گے تو اسی پر ہم کو رہنا چاہیے اور سابر کرنا چاہیے السلام علیہ